اسلام علیکم ویلکم ٹو ایدی سیکیورٹیز میں ہوں شجا پریشی مارکٹ ریپ کے ساتھ تو آج انہوں نے دیکھا کہ سٹاپ مارکٹ میں ایک دفعہ پھر بندی کا رجحان نظر آیا لیکن آج جو مارکٹ میں نوز بنے اس کے بعد وہاں سے جو پاؤنس بیک ہوا اسپیشلی آخری آدھے گھنٹے میں تو وہ ہی ایکسپیکٹ جو ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن کی ہم جو بات کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ نیچے جو اکیومیلیٹ کرنا چاہیے جب سٹاکس نیچے آئیں لیکن لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن یہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ مارکٹ میں انٹری دیں کیوں کہ مارکٹ میں سٹاپ پرائسز گر رہی ہوتی ہیں جو میلز کہ اگر ابھی بھی فورڈ ارننگز یو فیوچر میں ارننگز آنے والی ہیں وہ انٹیکٹ ہیں یا وہ اتنی ارننگ ایکسپیکٹ کی جائے ہیں کہ اس کے ساتھ سے سٹاک جو ہے اس لیول پہ سستہ لگ رہا ہے تو وہاں پہ اکیومیلیشن کرنی چاہیے تو وہ ہم نے آج دیکھا اور پھر جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ دیکھیں ایک دفعہ جب مارکٹ میں کوئی سٹاپ پرائس نیچے آتی ہے اور وہاں پہ کوئی لینا نہیں چاہ رہا ہوتا وولیومز کام ہوتا ہے لیکن پھر کوئی ایک انویسٹر یہ ریالائز کرتا ہے کوئی بڑا انویسٹر ریالائز کرتا ہے کہ یہ تو بڑا اٹریکٹیپ پرائس آگئی ہے تو یہاں بائی کرنا چاہیے تو جب وہ بائنگ شروع ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے مارکٹ میں تھوڑی سی کہ جی یہ لیول ہے اس کے نیچے نہیں جا رہا ہے سٹاک بلکہ یہاں پہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیڈز آ رہی ہیں تو پھر دوسرا انویسٹر سوچتا ہے کہ میں کیوں پیچھے رہا جاؤں میں یہ جو پرائس نیچے آئی ہے یہ کیوں تو ظاہر ہے آج جب ایک ون پوائنٹ ان ٹائم کوئی مارکٹ سات سو پوائنٹ نیچے آ گئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ انٹرس نظر آنا شروع ہو گیا تو تھوڑی نمبر بات کر لیتے ہیں اور آج مارکٹ کا جو لو بنا تھا وہ چوالیس ہزار تین سو اکتالیس پوائنٹ کا تھا ٹھیک ہے اور جو آئی سبا بنا تھا وہ پینتالیس ہزار دو سو چھتیس کا تھا وہاں سے مارکٹ میٹوں کے والیوز نہیں آ رہے تھے تو مارکٹ ایک دفعہ پھر نیچے آنا شروع ہو گئی کچھ سٹاک شروع سے ہی ویک تھے ٹیلی کارٹ پھر نیچے کے لوگ پہ کھلا پورا دن نیچے کے لوگ پہ ہی رہا اس کے لئے بھی ہم کو سیلنگ نظر آئی ٹیکنالوجی سوکس میں ہم نے نیچے کا لوگ لگتے ہوئے دیکھا اس کے پیچھے اوین ٹی آر جی سب پیچھے تھے سیمنٹس نیچے تھے سٹیل نیچے تھا اوبرال پوری مارکٹ نیچے تھی ٹھیک ہے وہ آج والیوم سے تھوڑے اپروو ہوئے 162.7 ملین شہرز ٹیڈ ہوئے آج اور کیسی ہنڈرڈ میں اور جیسے میں بتایا کہ جو لوگ بنا تھا مارکٹ کا تو وہاں سے ایک اچھا ہم نے ریباؤنڈ دیکھا اب یہ جو آخر میں ظاہر ہے کیونکہ آخری آدھے ہنٹے میں ہوئے تو یہ ایڈجسٹڈ جو ہے وہ جو سب دو سو پوائنٹ کا ہم کو لوس نظر آ رہا ہے ادھر وائز مارکٹ صرف پچھتر پوائنٹس رہ گئی تھی پھر وہ ایڈجسمنٹ ہوئی ہے تو پھر یہ ٹو 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 ہم کو ڈکلائن نظر آ رہا ہے مارکٹ میں تو مارکٹ ایٹ وین پوائنٹ ٹائم سات سو ٹو 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 ٹ 254 روپے کا اور 254 سے اس کے بعد وہ 275 تک آم ہوگا تو 21 روپے کا ہم نے دیکھا کہ ہم کو گین نظر آیا وہاں پہ closing پھر بھی negative ہوئی ہے بڑ جو 254 کا لو بن گیا تھا وہاں سے closing 265-78 پہ ہوئی ہے لہنے کے 10 روپے سے زیادہ گین ہم نے یہاں بھی دیکھا سو سی ویلیوز ہے مارکٹ میں تو مارکٹ جب گر رہی ہوتی ہے تو ڈڑنا نہیں چاہیے اگر آگے جا کے earnings intact ہیں earnings میں اضافہ expect کیا جا رہا ہے کسی particular stock کی تو وہاں پہ accumulation کرنی چاہیے وہ سستہ ہو رہا ہے stock اور تو خیر یہ ایک psychological چیز بھی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب مارکٹ جستان سے crash ہو رہی ہوتی ہے تو ہر کوئی ہی ڈڑ جاتا ہے but تھوڑا سا جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنا homework ہونا چاہیے ان stocks کو دیکھیں ان کی earnings دیکھیں ان کی جو ابھی last earnings آئی ہیں quarter کی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں پہ بھی ہم نے اچھی growth دیکھی تھی تو وہ stock جو ہے اگر اسے ساتھ سے cheap ہو گیا ہے تو لینا چاہیے اچھا آج میں ایک example دوں کہ ہماری اکسی research کی maple leaf سے ایک report آئی ہے اور اور یہ جو full year کے results آئے ہیں اس کے بعد ہمیں report نکالی ہے اور in fact ہماری اس ہماری سال میں job شروع ہوا ہے اس میں ہماری earnings جو ہیں ابھی بھی اچھی ہیں اور آگے جا کے جو اس کے بعد کا سال ہے اس میں بھی earnings میں تھوڑا in fact جو ہے وہ ہم expect کر رہے ہیں کے اضافہ ہوگا so اس لیے اگر ہم دیکھیں تو نیچے maple leaf میں بھی ہم کو بائی نظر آ رہی تھی اور میں نے چراٹھ کی example آپ کو دے دی بہت ٹوٹ گئے ہیں cement کے stocks سو اور اس میں ہم نے جو average call price 130 کیلئی ہے ابھی تو بڑھ رہا ہے لیکن ایک امید ہے کہ آگے جا کے maybe in the second half of the current fiscal which means January February کے بعد جب یہ winter season بھی جو ہے over ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اب تک demand جو ہے وہ زیادہ نیچہ آنی شروع ہو جائے گی اور supply بہتر ہو جائے اور prices نیچہ آئیں تو اس لیے بھی average price 130-635 سے قریب نہیں جا رہی ہے اور interest rate کا ہم نے سیناریو جو ہے وہ بڑھا کے ہی لیا ہے کہ ابھی یہاں پہ اور بھی ہم انکریز دیکھتے ہیں تو اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پہ earnings میں ہم سمجھتے ہیں کہ earnings اچھی آئے گی اور اس اگلے سال تو اور بہتر ہو جائے گی تو تھوڑا سا long term perspective لے کے long term horizon کو دیکھ کے جو ہے وہ اگر prices بہت ٹوٹ رہی ہیں تو یہاں پہ accumulation بنتی ہے سو اسی پہ تھوڑا سا جو ہے concentrate کرنا چاہیے so that's about it I hope کہ کل تھوڑی سی اگر market آج جو اس نے rebound دکھایا ہے اگر اوپر کھلتی ہے تو وہاں پہ جن لوگ نے آج نیچے stocks buy کیے تھے وہ ضرور تھوڑا سا selling کرنے آئیں گے تو وہاں پہ آپ profit taking کیجئے پھر wait کیجئے کہ market dip کرے تو پھر دوبارہ accumulate کریں اور اگر market نیچے ہی کھلتی ہے تو پھر تھوڑا سا وہیں پہ بھی accumulation کرنی چاہیے so we'll see کہ صبح تک کیا خبریں اور بات کریں گے so have a nice evening take care اللہ حافظ